بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری بسکٹ لیا ہے ایک پکٹ لیا ہے جس میں 12-14 بسکٹ ہوتے ہیں تو بسکٹ لے لیں گے مانگوز ذرا لے میٹھے اچھے والے میں نے یہاں پہ لیا ہے دو بڑے سائز کے مانگو اور دو چھوٹے سائز کے مانگوز ساتھ ہی میں نے کنڈنس ملک لیا ہے جو کہ میرا ہوم میڈ ہے باہر سے بازار سے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے مانگو کنڈنس میں لینے کی آپ گھر کا بنائیں یوز کریں آپ کو بہت سستہ بھی بڑے گا اور بہت ہی مطلب اچھا بھی بنے گا بازار والے سے اس کا ٹیسٹ بہت مزیکہ ہوگا تو اگر آپ نے اس کی میری ریسپی نہیں دیکھی تو اس کا لنک جو ہے میں وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ پلیز وہاں سے اس کو دیکھ لیجے گا اور ساتھ ہی یہ چیزیں چاہیے ہوں گی فریش جو کریم ہوتی ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگی میں یہاں پہ دو پیکٹ کریم لے رہی ہوں کریم آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں میں نے فیلحال فریزر میں رکھی بھی ہے کہ وہ اچھی طرح سے چلڈ ہو جائے تو پھر میں اس کو نکالوں گی تو چلیں سٹیپ بے سٹیپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اب اپنا پہلا سٹیپ کر لیتے ہیں اب پہلا سٹیپ میں ہم یہ کریں گے کہ میری بسکٹ کو ایک چاپر بلینڈر جوسر جو بھی آپ کے پاس ہے جس میں آپ اس کو ایزیلی چاپ کر سکیں سب سے پہلے ہم میری بسکٹ کو اس میں ڈالیں گے میرے پاس یہ ہے چاپ پر پڑا ہوا یہاں پہ میں سارے یہ جو ایک پیکٹ تھا وہ اس میں اس طرح ڈال لوں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم لوگ چلا کے چاپ کر لیں گے تو یہ ہمارا فرس ٹیپ ہے یہ دیکھیں اس میں ہم بسکٹ کو اس طرح سے اچھی طرح سے چاپ کر لیں گے جی تو ویرز یہ دیکھیں بسکٹ اچھی طرح سے ہمارے ہو گئے ہیں کرش اب پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ایک ڈش لے لیں گے جس میں ہم نے اس کو اسمل کرنا ہوگا اس میں ہم اس کی ایک لیئر اس طرح سے پوری بسکٹ کی نیچے ڈال دیں گے فرسٹ یہ ہمارا سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ڈش میں آپ بسکٹ کو اچھی طرح سے پھیلا دیں اور ڈش کو کور کر لیں جی تو ویرز بسکٹ جو ہیں ہم نے ایک ٹرے میں مطلب شیشے کی ٹرے میں یا ڈش میں جس میں ہم نے اس کو گارنش کرنا ہے یا ڈیکوریٹ کرنا ہے یا ڈکانر اس میں ہم نے ایک سٹیپ اپنا کر کے جو ہیں وہ رکھ لیا ہے اب جو میں نے چار مینگوز آپ کو بتایا تھے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے دو بڑے مینگوز جو ہیں وہ رفلی چاپ کر لیا ہے اس طرح سے کوئی پروپر نہیں اس کو بس طرح سے کر لیا ہے اور جو باقی ایک مینگو تھا ایک فیلال میں نے چھوڑتی ہے اگر گارنش کے لیے مجھے ان میں ضرورت ہوا میں وہ یوز کروں گی اور جو ایک تھا میڈیم سائز کا اس کو میرے سر سے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اس کو ہم یوز کریں گے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ہی جو اپنا ہم نے جس میں بسکٹ کو اچھی طرح سے اس میں ہم کریم اٹ کر لیں گے دو پیکٹ میں نے یہاں پہ 2 ایمل کی جو ہے کریم لیے کریم آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کی ہو سکتی ہے جو بھی آپ پسند کرتے ہیں یا جو بھی آپ اب ہم اس میں یہ دونوں پیکٹ جو ہے کریم اٹ کریں گے اس طرح سے جی تو یہ دو پیکٹ کریم جو ہے یہ میں نے اس میں اٹ کر لی ہے ساتھ ہی ہم یہاں پہ جو کنڈنس ملک میں نے آپ کو بتایا تھا یہ میں یوز کر رہی ہوں ہاف کپ ہوم میڈ ہے آپ ساتھ ہی کریم کیس کے یہ بھی اٹ کر لیں کنڈنس ملک آپ گھر میں بنائیں بہت ایزی اچھا سا بن جائے گا اور بازار ساپ کو بہت ہی سستا پڑے گا اب ہم نے اس کو چلا دینا ہے اچھے سے اور اس کو ہم نے تھوڑی دیر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے چلا دینا ہے کریم اور کنڈنس ملک کو یہ دیکھیں کریم اور کنڈنس ملک کو ہم نے اچھا طرح سے مکس کر لیا اس میں اب یہ جو رفلی چوپ ہمارے مینگوز تھے اب تھوڑے تھوڑے کر کے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ہی اس کو ہم چلاتے جائیں گے یہاں پہ مینگو کریم اور کنڈنس ملک کو اکٹھا کر کے اب میں اچھا طرح سے اس کو چلا رہی ہوں اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے اور آپ شوق سے کھاتے ہیں میں نے اس میں جو کنڈنس ملک کیا اگر آپ کے باس وہ نہیں ہیں آپ اس کی جگہ پاورڈر شگر بھی یوز کر سکتے ہیں ادروایز آپ جون سے کنڈنس ملک کو بڑھا دیں یا جتنا آپ پاورڈر شگر پسند کرتے ہیں میٹھا یعنی درزادہ آپ کو سویٹ پسند دیں تو آپ شگر کا جو ہے وہ اپنے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے جو ہم نے مینگو کا اور کریم کا اور کنڈنس ملک کا ایک مزیدار سا پیسٹ بنایا ہے تو اب ہم نے سٹیپ ون میں جو بسکٹ تھے وہ ہم نے ڈالے تھے ایک ڈش میں میری بسکٹ اب ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے مینگوز چاپٹ کیے تھے کیوبز کی طرح اب ہم ایک لیئر جو ہے اس کے اوپر اس کی اس طرح سے بسکٹ کے اوپر پھیلا دیں گے مینگوز کا سیزن ہے مینگوز سے جتنے مزے لے سکتے ہیں میرے پرسنلی بہت فیوریٹ ہے اس لیے میں اس کو کسی نہ کسی طرح سے یوز کرتی ہی رہتی ہوں تو اس طرح سے ہم اس پر مینگو سپریٹ کر دیں گے اچھی طرح سے میری بسکٹ کے اوپر کیوبز جو ہیں وہ اب یہ سیکنڈ سٹیپ تھا اب اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ جو ہم نے بنایا ہے یہ اپنا پیسٹ سا یہ والا بہت ہی کریمی اور بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے اب ہم تھرڈ سٹیپ میں اس کو اس کے اوپر سپریٹ کر لیں گے اس طرح سے بس آپ نے اس کو اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح جو مینگو چنگز ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے اس طرح سے اور بسکٹ جو نیچے ہم نے کلیر ہے اس کو ہم نے اس سے اچھی طرح سے کور کر لینا ہے یہ ہمارا بلکل پروپر کور ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جو بسکٹ تھے اگین اس کو لینا ہے اور تھوڑا سا اس کے اوپر اس طرح سے سائٹ سائٹ پہ ڈال دینا ہے اس طرح سے اس کو سیٹ کر لیں گے سائٹ سائٹ پہ اب اگین ہم نے یہ مینگو کی جو چنگز تھے تھوڑے تھوڑے اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دینا ہے کیوبز میں جو ہم نے مینگو کٹ کیا تھا جی ویورز جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ویڈیو اگر پسند آ جاتی ہے تو پلیز لائک کر دیں کومنٹ میں مجھے بتائیا کہ آپ کو میرے ویڈیو کیسے لگی اس طرح سے ہم اس میں مینگو چنگ ڈال دیں گے اب لاسٹ میں ہمارا جو باقی پیسٹ رہ گیا ہے اب وہ سارا ہم اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے کور کر لینا ہے تو ایسے دیکھیں ہم اس کو سیٹ کر لیا اینڈ میں اس پر کو ڈال کیا اور ہم نے بسکٹ جائے سے سائٹس کو کور کر لیا اب اینڈ میں اس کو تھوڑا سے ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں یہ یہاں پہ جو مینگو کی کیوبز رہ گئے تھے اس طرح سے اس کے بیچ پہ ایک ایک کر کے رکھ لیتے ہیں اور ساتھ پہ انہوں میں نے ویسے ہی مینٹ لیس دیئے ہیں کیونکہ مینٹ بہت پسند ہے تو گارنش کے لیے اس کو اس کے ساتھ اس طرح سے رکھ دیتے ہیں جس طرح یہ تھوڑا سا خوبصورت سا لگے گا جی تو یہ اس ریڈی ہے ہمارا بہت ہی مزے کا منگو کرنچ ڈیلائٹ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور آپ اس کو بردیس پہ بنائیں عید پہ بنائیں یا گیسٹ آنے والے ہوں بنا دیں اب ہم اس کو بنا کے رکھ لیں گے اے ون ٹو آرز کے لیے ریفریجیٹر اس کو کر لیں اور صحیح چل کر کے اس کو کھائیں تو اس کو کھانے کا مزہ صحیح چل جب یہ ہو جائے گا تب ہی آئے گا تو دعا میں یاد رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اور جہاں بھی رہیں مزے میں رہیں اور خوشیاں بانتے ہی رہیں ایک اور نیکسٹ اور ایزی ریسیب ساتھ انشاءاللہ ملیں گے وی امان اللہ اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا